گزرشتہ جمعہ تربیت اولاد کے حوالے سے تین باتیں میں نے کی تھی اولاد کس سے مانگی جائے کیوں مانگی جائے تربیت کیسے کی جائے یہ تین چیزیں تھی کس سے مانگی جائے یہ تو قرآن مجید بھرا پڑھا ہے اَفَرَائِتُمْ مَا تَمْنُونَ اَعَنْتُمْ تَقْلُقُونَهُ وَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ تم تمی ابھی صرف ملاب کر کے جزا ہو جاتے ہو ماں کے رحم کے تین پردوں کے اندر پانی کے اوپر شہکار تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایتھیسٹ بھی ہو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی کے قطرے سے لے کر تخلیق تک سارے پراسس میں تہہ کرتا ہوں سورہ واقعہ میں آتا ہے تم تو صرف ملاب کرتے ہو اندر تخلیق بھلا پانی پہ ہڑیاں پانی پہ گوشت پانی پہ آنکھیں پانی پہ اتر گئیں پانی پہ کون کر سکتا ہے ناممکنات میں دوسرا یہ ہے کہ کیوں مانگیں پہلا یہ ہے کہ کس سے مانگیں دوسرا یہ ہے کہ کیوں مانگیں تو حبلی من السالحین میں نے ذکر علیہ السلام کا حوارہ دیا تھا کہ کیوں مانگیں حبلی من لدن کا ولیہ یرسنی ویرس من آل یعقوب وجل رب رضیہ ہمارے ہاں ننانوے اشاریہ ننانوے فیصد لوگ اولاد کو نبیوں کے طرز پہ نہیں مانگتے غلط بنیادوں پہ مانگتے ہیں جب بنیاد صحیح نہیں ہے تو آخر دم تک بات صحیح نہیں ہوگی کیوں مانگیں کہ اللہ بے دینی عام ہوگی بے حیائی عام ہوگی غلط چیزیں عام ہوگی ایک طفان ہے ایک سیلاب ہے بدتمیزی کا بے تیزیبی کا غلط یقین کا ایک ایسا بیٹا دے جو اس کے آگے بند باندھے ہم میں سے جتنے اب دوست تشریف فرمائے ہمیں اللہ نے اولاد بھی دی ہم نے اولاد مانگی بھی ہم میں سے کتنی ہیں کہ جنہوں نے اولاد مانگنے کے پس منظر میں یہ نیت کی تھی یہ ہر آدمی خود اپنا احتساب کر سکتا دوسرا کوئی کومنٹ پاس نہیں کر سکتا تیسرا یہ ہے کہ اگر اللہ اولاد دے دے کیونکہ اولاد رحمت ہیں قرآن مجید نے اولاد کو رحمت کا ذکر و رحمت رب کا ذہو ذکریہ آپ اس رحمت کا ذکر کریں جو تیرے رب نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی تو وہ رحمت کون سے تھی اولاد یا ہیا تو قرآن مجید نے اولاد کو رحمت کا اتنی بڑی نعمت ہے رحمت کا تو یہ رحمت ذہمت نہ بن جائے غلط تربیت کی وجہ سے ہمارے ہاں نئے نسل کو دے کر گمان ہوتا ہے کہ واقعہ تنہ اس نعمت کی ناقدری آپ کسی باغ میں چلے جائیں میں نے گزشت جمع ارز کیا تھا کسی گاڑی کو دیکھ لیں کسی گھر کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس گھر کے رہنے والے کیسے ہیں باغ کے پودوں کو جڑی بوٹیوں کو پانی کو روشوں کو باغیچوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتیال ہے اس دور کی اولاد کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے مالی کیسے ہیں ان کی تربیت کیسے ہیں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا اور سب سے بڑا نقصان تربیت اولاد کا نہ ہونے جو کام کر رہے ہیں اگر وہ کام اپنا صحیح نہ کرے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا تربیت اولاد کے مرحلے میں غفلت پرتنے سے ہوتا ہے لکڑی والا لکڑی میں لوہی والا لوہی میں سڑک والا سڑک میں کھیت والا کھیت میں دکان والا دکان میں اگر صحیح کام نہیں کرتا تو اتنے دیر تک اور دور تک نقصان نہیں ہوں گے جتنے تربیت اولاد کرنے سے ہوتے ہیں تربیت اولاد میں کچھ باتیں میں نے ارز کی تھی تین چار باتیں اور ارز کر دیتا ہوں چونکہ اگر یہ کام نہ ہوا تو جس کی اولاد تربیت کے بغیر منظر عام پہ آگئے اس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی سالوں کی کمائی دنوں میں ضائع ہو جاتی ہے اگر اولاد صحیح نہیں ہے تو اور مرنے کے بعد فاتح پڑھنے والے کوئی نہیں ہوتا ایسی اولاد کو جنم دیا کہ پیچھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور جنازے کے دعائی نہیں آتی جو اولاد وفات کے وقت باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتی وہ اس قابل کہاں ہیں کہ اس کی تربیت ہو سکے تم نے اپنے بچے کو اس قابل نہیں بنایا کہ جنازہ پڑھا سکے تو جو جنازہ نہیں پڑھا سکتا وہ فاتح کب پڑھے گا کتنے ایسے والدین ہیں جن کے بچوں کو جنازے کی دعائی نہیں آتی یہ سب سے کم درجہ اولاد کی بربادی کا اگر یہ کام نہیں ہوا تو دنیا بھی کیا یہ آخرت بھی گئی اولاد کی تربیت اگر نہیں ہوئی تو اب یہ کیسے کی یہ ہے تو اس کے لئے دو تین باتیں میں نے ارز کی تھی سب سے پہلے اچھی ماں کا انتخاب اچھے باپ کا انتخاب داماد کیوں داماد میں کیا بات دیکھو تو ذل فرمائے لوگ چار پسن دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں جمال دیکھتے ہیں برادری دیکھتے ہیں اور دینداری دیکھتے ہیں تم دیکھو کہ جس کو بچی دے رہے ہو یا جس سے بچی لے رہے ہو تم اس میں بنیاد وہ لوگ جو میں نے بنیاد دیا ہندو برادری کو دیکھتے ہیں یہودی مال کو دیکھتے ہیں عیسائی جمال کو دیکھتے ہیں مسلمان کردار کو دیکھتے ہیں کردار کو ٹاپ پیارٹی پر رکھیں چاہے دماد ہو چاہے بہو ہو چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو کردار کو ٹاپ پہ رکھیں اس کے ساتھ اللہ جمال دے اس کے ساتھ مال دے اس کے ساتھ حسب نصب دے تو سونے بسوا گئے لیکن اگر دو میں سے ایک کا تقابل ہوتا ہے یا خوبصورت ہے یا دیندار ہے یا مالدار ہے یا دیندار ہے تو پھر اس وقت ترجیح دی جائے گی ہمیشہ دیندار کو چونکہ ایک عدیس میں آتا ہے اگر بنیاد مال رکھو گے تو فقیر رہو گے پیٹ کی بھوک آنکھوں میں آ جائے گی آنکھیں سوالی رہیں گی ہمیشہ مانگتے رہو گے سوسر سے ساتھ سے داماد سے سالے سے مانگتے رہو گے اگر بنیاد جمال رکھو گے تو ہمیشہ بیکیندر ہو گے چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس عمارت کے اندر دراریں آئیں گی شگاہ فہے گا سلوٹیں آئیں گی کمزوری آئیں گی پھر کیا کرے اور اگر بنیاد برادری رکھو گے تو زلیل ہو جاؤ گے کیونکہ عزت برادری میں نہیں ہوتی عزت حسن میں نہیں ہوتی عزت سکون میں نہیں کیوں تو زلیل ہو جاؤ گے اور اگر بنیاد رکھو گے دین کو تو دین وقت کے ساتھ بڑھے گا جمال وقت کے ساتھ کم ہوگا شادی شدہ میاں بھی اگر دین ہے تو فرض پڑھتے ہیں عمر ڈھلتی ہے تو سنتیں پڑھتے ہیں عمر ڈھلتی ہے تو نفل پڑھتے ہیں عمر ڈھلتی ہے تو تصوی پکڑ لیتے ہیں عمر ڈلتیت ذکر ذکار شروع کر دیتے ہیں تو یہ بنیاد مضبوط سے مضبوط تر سے مضبوط ترین ہوتے چلی جاتے ہیں اس طور میں طلاقیوں اور خلقیوں ہیں کیونکہ بنیادیں کم دور ہیں میڈیا نے ایک ہی ذہن اُبھارا ہے ناول نے افسانے نے ڈرامے نے فلم نے گانے نے کہ آنکھ ایسی ہو کان ہے اسی بنیاد پر یہی بنیاد رکھئے اس لئے والدین اگر کہیں کرنا بھی جاتے ہیں تو میڈیا کی بھرپور تہذیبی یلغار کی وجہ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چار دن کی چاندنی ہے اس کے پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں اچھے بیوی کا انتخاب یا اچھے شوہر کا انتخاب اور دوسرا میں نے کہا تھا جب اللہ پاک اولاد سے نواز دے سب سے لے اس کو حسار ملی ہو آیت رکرسی پڑھو ہم میں سے صحبہ اولاد سارے بیٹھے ہیں تقریبا کتنوں نے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس بات کا یقینی انتظام کیا کہ بچہ پیدا ہوگا تو ایترکرسی پانڈ پڑھے گا کیونکہ ماں تو پڑھ نہیں سکتی کیونکہ اس وقت قرآن مجید پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تو کون پڑھے گا ہمارے لا شور میں نہیں ہوتا کون چاہیے تو اس کے لئے حاضر پیسے چاہیے تو حاضر فلاں فلاں دیکھیں ایترکرسی دوسرا اس کو گھوٹی اچھی دیجئے علماء کی گھوٹی صلحہ کی گھوٹی مجیدین کی گھوٹی زاکرین کی گھوٹی رزقیرال والوں کی گھوٹی ہمارے ہاں گھوٹی کا انتظام احتمام ہوتا ہے جو سامنے آئے ہم درد کی گھوٹی ڈال دی جو سامنے ملے کے ڈال دی دوسرا یہ ہے کہ اعظان کسی مواحد سے دروائی جائے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اعظان اور مجاہد کی اعظان اور مواحد کی اعظان اور ہے متبع سنت کی اعظان اور ہے نیک آنے اور راہ چلتے آدمی کی اعظان آ رہے تو اعظان ہو پھر مصنف ابن بی شبہ کی روایت ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو کلمہ طیبہ اس کے زبوں پر رکھو ماں باپ ائر نوز ٹیر یہ نہیں کرو کلمہ طیبہ اس کے زبان پر رکھو اور جب وہ اس یاد کرنے لگے تو اللہ کے 99 نام یاد کرو ہم میں سے کتنے والدین نے بچوں کو اللہ کے 99 نام یاد کرے خود والدین ہوگے خود ہمیں یاد نہیں میں باپ بن گیا میں دادہ بن گیا جب مجھے یاد نہیں ہے تو جب جب میں دودھ دی ہوگا گلاس میں کیسے آئے گا دہبیں کے لوٹ لڑیاں پیار سارے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے 99 نام کو نہیں یاد کرو دنیا اور آخرت کے علوم کی چابیہ ہیں اللہ کے نام یہ یاد کرو مصنف ابن بی شبہ کے روایت ہے کہ والدین اولاد کے ذمہ داریوں میں ایک ہی ہے والدین کے فراز میں اللہ کے 99 نام یاد کریں اور جب سمجھنے لگے ہیں تو سورہ فرقان کی دوسری اور تیسری یاد یاد کریں اللہ ذی لہو ملک السماوات والرز ولم یتخذ ولدہ ولم یکل لہو شریکن فی الملک وقلق کل شئین فقدرہ تقدیرا واتخذو من دون ہی آل ایان یہ دو آیات ہیں سورہ فرقان کی ان میں توحید کا پورا کامل سبق موجود ہے پھر پانچ آیتوں میں چار باتیں سورہ لکمان میں کی گئے ہیں اکتیس نمبر سورت ہے اس میں تیرہ چودہ نہیں پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ اس قسم کے پانچ آیات ہیں چار باتیں وہ چار باتیں جو سورہ لکمان کے روح پہ اللہ کریم نے دیئے ہیں وہ تربیت اولاد کی بنیادیں ہیں صرف وہی پانچ باتیں نہیں ہیں پانچ باتیں ایک بنیاد پہ ڈالنے کا ذریعہ ہیں یہ سورہ لگیشن لگا لیتے ہیں لوگ یہ سورہ انڈیکیشن پڑھ لیتے ہیں یہ انڈیکیشن چلتے جو سورہ لکمان ہر والد کو تفصیلی کے ساتھ باب بننے سے پہلے پہلے پڑھنے چاہئے اس میں ایک مثالی باب کیسا ہوتا ہے وہ اس کی تفصیلات ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت نکالیں اولاد کی تربیت کی جسر دکان کے لیے کھیٹ کے لیے ملازمت کے لیے اسی طرح لا شعوری طور پر باب بننے سے پہلے پہلے اپنے نظام العوقات میں اولاد کے لیے وقت نکالیں ہمارے اولاد کے لیے وقت کوئی نہیں ایک گریپڑی چیز ہے ریجیکشن چیز ہے پوچھتے کوئی نہیں دکاندار کو پتے کوئی نہیں بیٹے کا کیا لے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی باہر کی دنیا کو نظر میں رکھے ایک آدمی گھر کی دنیا دونوں کمائی میں نہ چلے جائیں جیسے انہوں یورپ میں ہے بی بی کمائی پہ جا رہی ہے شوہر کمائی پہ جا رہے ہیں اور بچے پل رہے ہیں دہم آیاں کے ذریعے وہ جو چھوٹ چھوٹے بنی ہوتے ہیں پارخانے تو دونوں کو کمائی کے چکر میں نہ لالو ایک گھر کے اندر کا نظم دیکھے ایک گھر کے بہر کا نظم دیکھے کمائی کے لیے شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ کمائی کے حلال کمائی لاکے ضروریہ زندگی میں گھر میں لے اور بی بی کے ذمہ ہے فضولیات تایوشات اسائشات کی بجائے ضروریات کو سامنے رکھ کے گھر میں کرے ابراہم علیہ السلام نے جو پہلی دفعہ تشبیح دی تھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو وہ دی تھی دہلی سے کہ شوہر کا آئے وہ پہچان نہ سکی کہ یہ پوچھنے والا بابا کون ہے انہوں نے کہا شکار پہ گئے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہ گزر بسر کیسے ہوتی انہوں نے شکوے کرنے شروع کر دیا اسماعیل علیہ السلام کے ابراہم علیہ السلام کی دور بھی نگاہ نے پہچان لیا کہ جو بیوی شوہر کی یا کمائی کے شکوے کرتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی گود میں ایک صابر کنات شیار یا متوقع نصر پر رش پا سکے ممکن نہیں آپ نے کہا جب آئے ہیں تمہارے شوہر انہیں کہنا بابا کہہ گئے تھے گھر کی دہلیز کو بدل دینا سب سے پہلے دنیا انسانیت میں بیوی کو دہلیز سے تشبیح علیہ السلام نے دیا اور اب دہلیز کو جانتے ہیں جو گھر میں جاتا ہے دہلیز کو پتا ہوتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے دہلیز کو پتا ہوتا ہے گھر میں جو آتا ہے محرم آتا ہے غیر محرم آتا ہے لیگل آتا ہے اللیگل آتا ہے حلال آتا ہے حرام آتا ہے فرج آتا ہے ٹی وی آتا ہے تو دہلیز اس سے پوری طرح آگا ہوتی ہے اور گھر سے جو نکل کے بہر جا رہا ہے دہلیز کو پتا ہوتا ہے تو ابراہم علیہ السلام نے کہا دہلیز بدل دینا کیوں کہ یہ دہلیز اس قابل نہیں ہے کہ یہ پردش کر سکے اچھی اولاد کی تو ہم بیویوں کو صرف اپنی نظر سے دیکھتے ہیں آنے والے نسلوں کی تربیت نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اس لیے پریشانی ہوتی ہے